بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام لیکچر جو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیے گئے ہیں توجہ سے سن بھی رہے ہوں گے تیار بھی کر رہے ہوں گے آج ہم کچھ اگلی آیات سرہ الحجرات کی جو ہیں ان کے لفظی اور بامحابرہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس یا ایوہ اے الناس لو اے لوگو انہا بے شک ہم خلقناکم خلقنا خلقا اس نے پیدا کیا یاک لوگو پھر مدارے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا خلقنا ہم نے پیدا کیا ماں جی کا جمع متقلم کسی کا کم تویں کم تم سب کو من کا مطلب سے زکرن مرد وہ زکر ہوتے ہیں مرد و انسا و اور عورت عورت تو یا ایوہ الناسو اے لوگو انہا خلقناکم من زکرن و انسا بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا و جعلناکم شعوبا و اور جعلناکم جعلنا جعلہ اس نے بنایا اور یج علو فیلمدارے وہ بناتا ہے جب وہ بنائے گا تو جعلنا فیلمازی کا جمع متقلم کسی کا و جعلنا اور ہم نے بنایا کم تمہیں شعوبا شعبن واحد ہے جمع شعوبن اقوام قومیں اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں و قبائلہ و اور قبیلتن واحد ہے جمع قبائلن اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا لِتَعَارَفُوا لِتَعَارَفُوا نام کا مطلب ہے لیئے یا تاکے تَعَارَفُوا تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَقْرَامَكُمْ اِنَّا اَقْرَامَكُمْ اکرامہ سب سے مکرم سب سے بڑھ کر معزز کم تم میں سے انداللہ اند نزدی اللہ اللہ تعالی اتقا سب سے بڑھ کر متقی سب سے بڑھ کر پرہیزگار یا سب سے بڑھ کر ڈرنے والا کم تم میں سے تو اکرامہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدی سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار یا اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے ان اللہ علیم خبیر ان بے شک اللہ اللہ تعالی علیم علم رکھنے والا خبیر اور خبر رکھنے والا ہے تو بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدی معزز اور برگزیدہ وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور یقیناً اللہ تعالی خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے قولت الاراب آمنا قولت اس نے کہا الاراب آرابی بدو یعنی گوار اس دور بھی جو ہے عرب کے دو دراز جو دہات تھے تو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں جو اقصد جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے معاشرتی آداب سے واقف نہیں تھے تو وہ بدو اور گوار لوگ جو ہیں ان کا جو ہے ان کا مطلق جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ قولت الاراب آمنا کہ آرابی یعنی بدووں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنو قل تم کہہ دو لم نہیں تؤمنو تم ایمان لائے تو بدووں نے کہا یعنی گواروں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو کہ تم ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَاوْا لَاكِنْ لَكِنْ قُولُوا تم کہو اَسْلَمْنَا اَسْلَمْنَا کہ ہم مُتی ہوگے یعنی ہم مخالفت چھوڑ کر ہم مُتی ہوگے وَلَمَّا جَدْخُلُ الْاِیمَانُ فِي قُولُوبِكُمْ فِي کا مطلب میں قَلْبٌ وَاہِ جَمَا قُولُوبٌ دِل کُمْ تمہارے اور ابھی جک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِنْ تُتِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاوْا اِنْ اگر تُتِئُوا تم اطاعت کرو اللہ اللہ تعالی کی وَرَسُولَهُ وَاوْا رَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لَا يَلِدْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيِّن لا نہیں يَلِدْ ضائع کرے گا کُمْ تمہارے تمہیں مِنْ کا مطلب سے اَمَالِكُمْ عَمَالٌ وَاہِ جَمَعْ آمَالٌ کُمْ تمہارے تو تمہارے عمال میں سے نہیں ضائع کرے گا شئیئن کچھ بھی تو تمہارے عمال میں سے کوئی چیز ضائع نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اِنَّ بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ تَعْلَى غَفُورٌ مَغْفِرٌ کرنے والا یعنی بخشنے والا رحیمٌ اور بہت مہربان ہے تو اس طرح جو ہے یہاں تک آج ہم پڑھیں گے با مہابر ایک دفعہ پھر جو ہے توجہ سے سن لیجئے کہ یا یوہنسوں سے ہم نے شروع کیا تھا اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو شنافت کر سکو اور اللہ کے نزیر تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیدگار ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پورا پورا خبردار ہے اور بدوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مخالفت چھوڑ کر متی ہوگے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے عمال میں سے کوئی چیز ضائع نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے تو اس میں بھی جو ہے عزیز طالبات جو ہے پہلی آیات میں جو انسان نے مساوات کا درست دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فضیلت کے بنیاد صرف اور صرف تقوی اور پرہیدگاری ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیات ہیں اس میں جو ہے ان بٹو لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اور دنیاوی مفادہ کے حصول کی خاطر مسلمانوں کے حلقہ میں داخل ہو گئے تھے دائرہ کار میں داخل ہو گئے تھے تاکہ ایک تو اسلام دشونی سے پہنچنے والے ممکنہ نقصانات سے بچ سکیں اور دوسرے اسلامی فتوحات سے پہنچنے والے فوائد اور سمرات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں لیکن وہ تہہے دل سے ایمان نہیں لائے تھے چنانچہ انہی لوگوں کو جو ہے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہاں البتہ اگر تم یہ منافقت کا نباتہ اتار کر اگر تم جو ہے سچے دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے لگو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتار کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے آمان میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا اور وہ تمہیں جقیناً اس سے پہلے جو تم نے منافقت کا لبادہ اور کر اور جو ہے دنیاوی مفادات کے حصول کے لئے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے وہ جقیناً جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم سچے دل سے توبہ کر کے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اتار کرنے لگ چاہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مفرد کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے تو عزیز تارے بات آج ہم نے جو ہے پیج نمبر نائن کی تمام جو آیات ہیں پہلے دن سے تین چار دنوں میں ہم نے ان کو جو ہے لفظی ترجمہ بامحابدہ ترجمہ اور ایک جو ہے اقتصاد کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی تشریف جو ہے وہ ہم نے دیکھی امید ہے آپ تمام جو ہے لفظی بامحابدہ ترجمہ اور جو ہے جو اس کو ایکسپلین کیا گیا ان آیات کو ان کو بہت خوبی سمجھ چکی ہوں گی اور جو ہے پوری تبچھوں سے جو ہے ساتھ ساتھ پوری ذمہ داری سے یہ تمام جو ہے ترجمہ ارتجار کرتے چلی جائیں گی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ حجرات کی آخری آجات کے ساتھ ہی جو ہے اپنا پہلا ٹاپک جو ہے اس کو جو ہے ہم مکمل کرنے کے اللہ تعالیٰ آپ تکوں کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ حافظ